السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والے کو زمین و آسمان کی بادشاہت میں جنت الفردوس کا مکین پکارا جاتا ہے اس روایت کو شعب العیمان میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر 2496 تو یہ حدیث علماء کرام نے سورة الرحمان کی فضیلت کے زمن میں بھی نقل کی ہے سورہ حدید کی فضیلت کے زمن میں بھی اور سورہ واقعہ کی یعنی ان تینوں صورتوں کو روز پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے اس لئے کہا کہ جو ان کی تلاوت کرتا ہے اور یعنی باقعیدگی کا عمل ہے یہ ایک دفعہ دو دفعہ کا نہیں ہے ان تینوں صورتوں کو روزانہ اپنے معمول میں شامل کریں سورہ حدید، سورة الرحمان اور سورہ واقعہ ان تینوں کو پڑھنے والے کے لئے خاص زمین و آسمان کی بادشاہت میں ایک پکارنے والا یہ پکار کر کہتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو جنت الفردوس میں رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ جنت الفردوس کا مکین ہوگا ہے یعنی جنت الفردوس اسے آتا ہوگی اور یہ جنت الفردوس میں رہے گا تو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں بھی جنت الفردوس میں جانے کا کوئی عمل بتائیں اس سے متعلق ایک بات تو میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کی تھی ایک درس پہلے بھی آپ کو دیا تھا اور یہ ایک اور درس زمن میں آتا ہے بہترال اللہ تعالیٰ جو ہے سب کے لئے بہتری کرے اور سب کے گناہوں کو بخشے اور ہمارے آنے والے تمام مراحل کو آسان کرے اور ان نیکیوں کو کرنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے اور انہیں ہمارے لئے آسان بھی کرے اور دل جمعی کے ساتھ استقامت کے ساتھ کنسسٹنسی کے ساتھ ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو بہتر ہے کچھ لوگ انہیں رات میں پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ انہیں صبح پڑھ لیتے ہیں تو جو بھی آپ کو وقت میسر ہو اس میں ان تینوں کو پڑھنے کا احتمام کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں